اکثر ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے کہ انڈیا اور پاکستان یہ دونوں دیس آپس میں بہت بڑے دشمن ہیں لیکن میں آپ سے یہ کہوں کہ ان دونوں دیسوں کی دشمنی بہت جلد دوستی میں بدلنے والے ہیں تو آپ کو سن کر کیسا لگے گا یہ سن کر آپ سب کو یہ لگے گا کہ بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن میں جو بولتا ہوں وہ پروف کے ساتھ بولتا ہوں آپ سب کو یاد ہوا کہ آج سے ایک مہینے پہلے جب آنج ناغ میں دو ٹیوریشٹروں کو پکڑا گیا تو اس میں تین جوان اور دو سنکھ سہید ہو گئے تھے ان پانچ سہیدوں کے قارن پورے دیس میں پاکستان سے بدلہ لینے کے بھاؤنا جا گئی لیکن آج اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا ان سہیدوں کے پورے بارہ دن بھی نوے تھے اور ادھر پاکستان ٹیم انڈیا کھیلنے کے لیے آ گئی اور انڈیا والوں نے پاکستان ٹیم کا سواگت کچھ اس پرکار کیا ان کے قلے میں سول ڈالا ان کے اوپر پرفیوم چھڑکے اور ان کا سواگت کچھ اس پرکار کیا جیسے کہ مانو وہ بہت بڑی زنگ جیت کے آئے ہو ہو اتنا سواگت وہ بھی کسی دوسمن دیس کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوسمن ہی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ان کو ریسپیکٹ دے رہے ہو ان کے ریسپیکٹ کر کے ان کو بلا رہے ہو ہمارے دیس میں آخر یہ سوچو کہ ان سہیدوں کے گھر والوں کو کیسا لگا ہوگا کہ ہمارے گھر میں تو ایک سہید ہوا ہے اور ہمارے دوسمن دیس کے ٹیموں کا ایسا سواگت کیا جا رہا ہے یہ تو ہوگے سواگت کی باتیں لیکن جب میچ سٹارٹ ہوتا ہے انڈیا ورسیس پاکستان کا تو اسٹارٹنگ کے ٹائم پر آر جی چنگ سے گانے گوائے جاتے ہیں یہ بھی صرف رومانس کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے کیوں بھائی تمہارے فوفا کے سادھی ہو رہے گے جب تم رومانس کو بڑھا رہے ہو ادھر بھائی یہ انڈیا ورسیس پاکستان کا میچ ہے اس میچ میں کلاکاروں کی ضرورت نہیں ہے اس میچ میں صرف پلیئرز کے چہروں کے اوپر سیریس پن دکھائی جانا چاہیے اسے ہی میچ کا رومانس اور بڑھ جاتا ہے لیکن انڈیا ٹیم کے پلیئرزوں کو دیکھتے تو ان کے چہروں پر نفرت تو چھوڑو ان کے چہروں پر سیریس پن بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا وہ تو حسس کے ان سے پاکستان والوں سے بات کر رہے تھے جیسے ہم کولی کو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ تو میچ اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی پاکستان والوں سے گلے مل رہا ہے کیوں بھائی کم کے ملے میں بچھڑے ہو گیا تمہارا بھائی یہ کہیے بھائی تھوڑا تو سیریس پن لاؤ یار میچ میں رومانس لاؤ یار وہ پاکستان ٹیم ہے وہ غلے رہنے کے لائک نہیں ہے وہ صرف ہارنے کے لائک ہے یہ تو ہو گئی انڈیا ٹیم کے بات ہے لیکن جب پاکستان میچ ہار گئی تو بابا رازم ایک کونے میں کڑاتا تبھی کولی بابا رازم کے پاس جاتا ہے اور کچھ باتیں کرتے ہیں دونوں تبھی بابا رازم کولی کے ٹی شٹ پہ اس کے سائن مانگتا ہے اور کولی حسس کے سائن کر کے دے دیتا ہے میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ پاکستانی کرکیٹ فرنز چپ کیوں ہیں بابا رازم کے اس حرکت پہ آخر اس کو اتنی ہیٹ ملے چیئے لیکن نہیں اس کو تو رسپیکٹ دے رہے ہیں بابا رازم نے ایسا بہت بڑا کام کر دیا بھائی بابا رازم ہیٹ کے لائک ہے تمہارے لے تمہارے سائنک ضروری ہے یا پھر کلکٹ ضروری ہے یہ تو ہو گئی بابا رازم کی سرمناک حرکت تبھی کولی بابا رازم سے ہاتھ ملاتے ہیں اور اسی ٹائم پر انوچکاتی بھی وہاں پدارتے ہیں اور وہ بھی بابا رازم جی سے ہاتھ ملاتے ہیں ارے بھائی مو بولا بھائی تھوڑی ہے وہ اس سے ہاتھ ملارے ہیں تم لوگ وہاں دیس کے سائنک صحیح دو رہے ہیں اور تم یہاں اس سے ہاتھ ملارے ہیں تھوڑی تو سر کرو یار انڈیا ورسیز پاکستان کے میں اس تو پہلے بھی کھیلے جاتے تھے گوتام امیر اور سویا بکتر کا ٹائم پر ان میں تو اتنی بکت ہو جائے نہیں ہوتے تھے جتنی آج ہو رہی ہے انویچوں میں آخر کیوں اتنا بھائی چلا دکھایا جارہا ہے پاکستان کے ٹیم کے ساتھ میں کیوں کیوں کیونکہ وہ مہمانہ ہمارے اس لیے ان کے مہمان نوازی تو کہہ جانی چاہیے نئی بھائی اتنی بھی مہمان نوازی یہ صرف کرکیٹ کی حالت نہیں ہے بہت سے لوگ انڈیا میں ایسے ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے انڈیا گورنمنٹ کو لے لیجئے دلی میں بنی ایک روڑ 36 لاکھ ویکسین پاکستان میں صرف فری میں بھیجی گئی ڈونیٹ کی گئی کیوں بھائی دوستی کا ہاتھ بڑا رہے ہیں وہاں پہ وہ پاکستان ہے جنہوں نے بہت سے سینکوں کو سہید کر چکا ہے وہ آخر پاکستان کو ہی فری میں ویکسین کیوں رسیا کو بھی تو دے سکتے ہو نا وہ تو تمہیں ہر ٹائم سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو بھی دے سکتے ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے آخر نیپال کو بھی تو دے سکتے ہو نا فری میں وہ تو اس سے بھی زیادہ گریب جیس ہے لیکن نہیں ہماری گورنمنٹ کو تو پاکستان والوں کو ہی فری میں ویکسین دینی ہے کیوں کیونکہ وہ آجادل سے پہلے کے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے کئی لاکھوں سینکوں کو سہید کیا ہے یہ تو ہو گئی گورنمنٹ کی باتیں لیکن میں اب بات کروں گا بولی وڈ کی جب سیرک خان کی جوان فلم آئی تھی تو اس کے پہلے دن کے ساری کمائی سیرک خان نے پاکستان انجیو میں ڈونٹ کر دی اور اس کا سیوک دینے والے جون ابراہیم اور جیپی کا پادو پول تھے جب انڈیا میں کوئی سہید ہوتا ہے تو ان کے جیپ سے ایک پیسہ نہیں نکلتا ہے اور جب بات پاکستان پہ آتی ہے تو یہ کروڑ روپے دینے کے لئے تیار ہے یہ کونسی جیس بکتی ہے بھائی یہ کونسی جیس پریم ہے مجھے بھی بتاؤ یار انڈیا اور پاکستان کی جشمنی صرف انڈیا آرمی تا کی سیمیتا ہے باقی چاہے کرکیڑ کو دیکھ لو گورنمنٹ کو دیکھ لو یا بولی وڈ کو دیکھ لو سب ہی پاکستان کو سپورٹ کرنے میں لگویا ہے کیوں بھائی اتنی جیس بکتی جا رہی ہے تو پاکستان میں جا کے بس جاؤنا مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے نا انڈیا گورنمنٹ سے نا پاکستان گورنمنٹ سے مجھے مطلب صرف انڈیاں سوڈر سے ہے جو بورڈر پہ جا کے سہید ہوتے ہیں ان نیتاؤں کا کیا ہے جو دوسری دن آ کے بھاسن جائے دیتے ہیں نیو چیلن پہ بکچو دیا کر دیتے ہیں بھائی ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے اب کیا خاک کر دو گے جب تم پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہو جن پانچ جوانوں کو ویرگتی پرابت ہوئی ان میں سے ایک روی بھی تھا جس کے دو دسمبر کو شادی تھی اور وہ اپنی مانگیتر سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا پھر بھی وہ شادی کو لے کر بہت کچھ تھا وہ اپنی مانگیتر سے سیس فون پہ بات کیا کر جاتا اور شادی کے بات کی سپنے دیکھا کر جاتا جب روی کی مانگیتر کو اس کی ویرگتی کا پتہ چلا تو اس کا رو رو کا برا حال ہو گیا اور اس نے نیو چینل پہ یہ بیان دیا تم خود دیکھو کیا بھولو میں ان کے لئے ووٹس ہی نہیں نکلتے ہیں وہ اتنے اچھے تھے نا کہ ان کے لئے ووٹس میرے پاس نہیں ہے بھیلکل بھی نہیں ہے میں کو بہت پراؤڈ ہے پر جاتے جاتے وہ سب کچھ لے گئے ہیں جو جو میں کبھی شاید بھول بھی نہیں سکتی ہوں لائف میں کبھی بھی نہیں ہاں اتنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پیار اپنے ہممی سے کرتے تھے ان کی کتنی پرواہ کرتے تھے جب بھی انہیں کال کرتے تھے تو ان سے ہسی مزاد باپا شب میں بہت کرتے تھے گھستہ کرتے تھے پھر بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے نے فیملی کو دیکھو فیملی کو تو ہر کو دیکھتا ہے لیکن میں وہ سب چیزیں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں گیس اپنے میں نے ہمیشہ اپنی فیملی کی ریسپیکٹ کے لئے میں کبھی ان سے ملی نہیں کبھی کبھی بھی نہیں کاش مجھے پتہ ہوتا ایسا ہوتا ایسا آگے ہو جائے گا میں ان سے ملتی میں ان سے بات کرتی دل گھول کے بات کرتی انہیں خوشیاں دیتی ہمزور سے مجھے اس بات کرتی میں انہیں کبھی خوشی نہیں دے پائی اس کے لئے میں نے سوری بھی بہت کم بڑھ جائے گا میں ان کوویڈ کرو گی جتنا مجھ سے ہو پائے گا اتنا کروں گی اس کے بعد مجھے پتہ نہیں اگر اس بیچارے کو دیکھ کر تمہارے مند میں پاکستان کے لئے بلکل بھی دیا بھاو ہے تو تمہیں ابھی کی ابھی اس دیس کو چھوڑ کر پاکستان میں چلے جانے چاہیے تمہیں کوئی حق نہیں ہے انڈیا میں رہنے کا کیونکہ اگر تمہیں انڈین سولڈرز کی ریسپیکٹ کرنے پتہ تو تمہیں اتنے ہی گنے گار ہو جتنے پاکستان والے ہیں کیونکہ اس دیس میں وہیں لوگ رہ سکتے ہیں جو انڈین سولڈرز کی ریسپیکٹ کرتے ہو یہ دیس کسی گورنمنٹ بولیوڈ یا کرکیٹ سے نہیں چل رہا یہ چل رہا ہے تو صرف انڈین سولڈرز کے قارن جو بورڈر پر رہ کے ہمارے حفاظت کر رہے ہیں تو یار آپ اپنے سولڈرز کی ریسپیکٹ کرنا تو سکھو باقی باتیں تو باد کیے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لئے ویٹ کیجئے سو بائی